گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا مجھے نیک انسان بنا میرے مولا اللہ الرحمن الرحیم اس تربیتی پروگرام کا جو نظام الوقات ترقیب دیا گیا ہے اس کے مطابق اب ہمیں بانی محترم کے اس کتاب برد عظیم پاک و ہند میں اسلام کے انقلابی فکر کشتجید و تعمیر اس کے اگلے باپ کا مطالع کرنا ہے صفحہ سترہ سے اور یہ وہ حصہ ہے جو خاص طور پر میری خواہشتی کے بانی محترم خود پڑھاتے پہلا چپٹر جو ہے وہ تو ہم نے ان کے ساتھ ہی پڑھا لیکن اب بہرحال مجبوری ہے کوشش کریں گے کہ جو بھی نفس سے مضمون ہے اس کا کسی نہ کسی دردے میں حق ادا ہو سکے آپ ازاد بھی اس معاملے میں دعا کیے یہ صحیح بات ہی آپ کے پہنچے اور کوئی غلط بات ہماری دربال سے نہ نکلی میں نے مختار فاروقی صاحب کو خاص طور پر زحمت دی ہے کہ وہ اس معاملے میں تعاون کر رہیں گے خیلپ کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صفہ سطرہ فکر اسلامی کی تجدید اور علامہ اقبال علامہ اقبال نے یورپ کی علمی اور سائنسی ترقی کو روح قرآن کا ظہور اور بروز اور عوام کے سیاسی اور معاشی حقوق کے تصور کو نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے محفوظ اور مستعار قرار دینے اور اسلام کے علم کلام کو فلاتونی تصورات کی دلدل اور عرستو کی منطق کی بھول بلئیوں سے نکال کر جدید تجرباتی علوم کی اساس پر استوار کرنے کے ساتھ ساتھ ایک جانب مغرب کے دو جدید عمرانی نظریات اور بنیادی سیاسی تصورات پر کڑی تنقید کرتے ہوئے مغربی تحجیب کو پوری خود احتمالی اور جرت رندانہ کے ساتھ چیلنج کیا اور دوسری جانب نہ صرف یہ کہ اسلام کے اصل انقلابی فکر کی پوری مجددانہ شان کے ساتھ از سر نو تدوین کا فریضہ سر انجام دیا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ نظام عدل احتمالی کو اہد حاضر کی آلہ ترین فکری سطح پر اور حقوق انسانی کے بلند ترین تصورات کے ساتھ ہم آہنگ کر کے پیش کیا بلکہ انقلاب کا زوردار نعرہ لگاتے ہوئے اس کے منحج اور منحاج کو بھی کمار اختصار کے ساتھ لیکن حد درجہ جامعیت کے ساتھ پیش کر دیا جمعہ مکمل ہو گیا اب اس میں اس کو کھولیں تو ایک پورا دریا ہے جو پوزے میں بند ہے کوشش کریں کہ مصنف کے ساتھ ساتھ اس کے ذہن کے ساتھ ساتھ آپ کا بھی سفر ہو ہر ہر سطر کو سمجھتے ہوئے پڑھیں گے تو پھر آپ ساتھ سفر کر سکیں گے جہاں رشتہ ٹوٹ گیا وہاں سے معاملہ گر بڑھ ہو جائے گا اقبال کے حوالے سے اور مغربی تہذیب اور فکر کے حوالے سے دو باتیں کہیں گئی ہیں بعض چیزوں کی اقبال نے تائید کی پہلی بات جو آئی ہے کہ یورپ کی علمی اور سائنسی ترقی کو روحِ قرآن کا ظہور اور بروز ترال دیا یعنی علمی اور سائنسی ترقی جو ہوئی ہے اقبال نے اسے کہا کہ اس کا انر کور جو ہے وہ خود قرآن ہے مراد کیا ہے کہ یہ ساری ترقی کس بنیاد پر ہوئی توہمات پر یقین نکر وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصْرَ وَالْفُعَادَ كُلُّ اُلَائِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْهُولَ ٹھوس علم پر اپنے موقف کی بنیاد ہے اور مشاہدے کو استعمال کرو سمع و بسر ہے اور قرآن مجید جو ہے وہ مشاہدے پر بہت زور دیتا ہے اَفَلَا يَنظُرُونَ اِلَا لِكَيْفَ خُلِقَتْ جس کا اصل مقصد تو یقیناً یہ ہے کہ ان مظاہر کے پردے میں جو اصل حقیقت ہے پیچھے اس کو پہچانو لیکن اس کے لئے مشاہدہ غور کرو دیکھو تفکر تدبر اس کی دعوت اور یہی چیز بنیاد بنی ہے سائنسی ترقی کی کہ مشاہدے سے جسے بانی محطرم نے کہا تھا ڈیڈکٹیو لوجک ایک انڈکٹیو لوجک ہے ایک ڈیڈکٹیو لوجک ہے استقرائی منطق یہ آپ دیکھتے ہیں مشاہدہ کرتے ہیں پانی جو ہے ہر جگہ سطح ہموار رکھتا ہے یہ برے ایشیا میں بھی ایسا ہو رہا ہے افریقہ میں بھی دیکھ لیا وہاں بھی ایسا ہی ہے اور قطب شبالی پر بھی ایسا ہی پایا گیا اور کہیں اس کا کوئی استثناء نہیں آیا تو ایک اصول ڈیولپ کر لیا اور اصولوں کو سامنے رکھ کر ان کو جمع جوڑ سے پھر آگے جو ہے اقلی سفر علمی سفر شروع ہوتا تو یہ ہے جو سائنسی ترقی ہوئی ہے اس کا بھی انر پور اس اعتبار سے قرآنی ہے اور وہ روح قرآن سے ہم آہم ہے کہ مشاہدہ سامو بسر اس پر اپنے علم کو بنیاد بناو اور صرف توہمات پر جیسے ایک زمانے میں کہا جاتا تھا کہ زمین جو ہے وہ بیل کے سینگوں کے اوپر ہے اور زلدلے کی تابیر جو کی جاتی تھی اس قسم کی باتیں یہ ساری چیزیں تخیلات تواہمات اس سے نکل کر اور مشاہدے اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہیں ان کو برو اکار لاؤ تو ان کو برو اکار لائیا گیا ہے لیکن فوکس ہو گیا ہے دنیا پر برو اکار لانا اپنی لے گا سہی تو یہ ہے کہ وہ ترقی جو انہیں ہوئی ہے وہ اس قرآنی اصول کو اختیار کرتے ہوئے مشاہدہ اور اس پر اپنے علم کی بنیاد رکھنا یہ ہے اقبال نے اس کی تائید کی ہے وہ اسے اس انداز سے دیکھتے ہیں اور دوسرے وہ کہتے ہیں کہ جو عمرانی میدان میں بھی کوئی ترقی ہوئی ہے اور انسان کچھ ایک دھکے کھاتا ہوا افراد اور تفرید کے دھکے کھاتا ہوا کہ ملوکیت ملوکیت کے بعد جو ہے اس کے بعد دور آتا ہے پھر جمہوریت تک کا ایک سفر ہے جو تیک کیا انسان نے اس سے وہ بہتر سے بہتر کی طرف کوئی ایک سفر جا رہا ہے اور وہ جو بہتری کی سفر ہے وہ اصل میں کیا ہے زنور مصطفیٰ اورا بہاست ہر کجا بھی نہیں جہانِ رنگ و بو زان کے اس خاکش بروہِ عارضو یا زنور مصطفیٰ اورا بہاست یا ہنوز اندر تلاشِ مصطفیٰ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی روشنی تھی جہاں تک اس کے ہی فیضان ہے جہاں تک انسان پہنچ رہا ہے اور ابھی مزید تلاش میں ہے اصل نورِ مصطفیٰ کی کلائمکس تک پہنچے گا سفر اسی جانب ہو رہا ہے تو ان دو چیزوں کو اس انداز سے اقبال نے اس نظر سے دیکھا لیکن بعض چیزوں پر اس نے برکور تنقید کی وطنیت پر اصلی کا تصور اس کو جو ہے اس بط کو توڑا پاش پاش کیا اور مغرب کی جو فکری معروبیت ہے اس کا ڈھٹ کر مقابلہ کیا تو یہ اقبال کے کارناموں میں سے ہے جو آخری حصے میں فرمایا کہ ایک جانب مغرب کے دو جدید عمرانی نظریات اور بنیادی سیاسی تصورات پر کڑی تنقید کرتے ہوئے مغربی تہذیب کو پوری خود اعتمادی اور جورت اندانہ کے ساتھ چیلنج کیا یہ کام بھی اقبال نے کیا اور ساتھ ہی ساتھ وہ علم کلام ایک نیا علم کلام اس کو شروع کرنے کی بھی بنیاد رکھی اس کے لئے الفاظ ہی آئے ہیں اور دوسری جانب نہ صرف یہ کہ اسلام کے اصل انقلابی فکر کی پوری مجددانہ شان کے ساتھ اثر انہو تدوین کا فریضہ سر انجام دیا اور اللہ اور رسول کے آتا کرتا نظام عادل اجتماعی کو اہد حاضر کی اعلیٰ ترین فکری سطح پر اور حقوق انسانی کے بلندرین تصورات کے ساتھ ہمہم کر کے پیش کیا بلکہ انقلاب کا زوردار نعرہ لگاتے ہوئے اس کے منحج اور منحاج کو بھی کمال اختصار لیکن حد درجہ جامعیت کے ساتھ پیش کیا یہ وہ علم کلام والا نہیں ہے اسے غلط ہی ہوئی ہے بلکہ یہ بصبت کام اقبال نے اسلام کے حوالے سے علمی طور پر یہ کام کیا ہے تو جدید دور کے چیلنجز کا مقابلہ بہت سے میدانوں میں اقبال میں بہت وقت شروع کیا مغرب کے دن دو لدید امرانی رضیعات پر علامہ نے شدید تنقید کی وہ سیکلنجزم اور نیشنللزم یعنی بطنی قومیت ہے اور ان کے ذمہ میں علامہ کے خیالات اتنے بازے اور بیان اور معروف و بشہور ہیں کہ یہاں ان کی جانب سے ایک اعمالی اشارہ کافی ہے چنانچہ سیکلنجزم علامہ کے رضیق اس طور کا سب سے بڑا ادھنا اور دین و سیاست کی علیت کی فساد کی اصل جڑے مزید بنا انسانی آدمیت کا تصور علامہ کے لزدی کفر اور شرک ہے قطع نظر اس سے کہ وہ شخصی اور انفرادی ہو یا قومی اور عوامی اس موضوع پر علامہ کے مشہور اور عام پہم اشارہ میں سے تو یہ دو شیر سب سے زیادہ نمائے ہیں جلالِ بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو جتا ہو کی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگے جی اور ہوئی دین و دولت میں جس طرح جدائی عوض کی عمیری عوض کی وزیری لیکن زیادہ لطیف انداز ہمیں زیادہ لطیف انداز اور کہہ رہے پیڑائے میں عباد علامہ کی حیات مستعال کے ملکل آخری دور کی نظم اگلیس کی مجھے سے شورہ کے اس شیر میں بیان ہوئی ہے کہ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر گویرہ علامہ کے نزیر یورپ میں احیاء علوم اور اصلاح وزب کی تحریکوں کے زیر حصر آدم میں جو خود شناسی اور خود نگری کا شعور پیدا ہوا تو وہ اصلاً تو درست تھا جی اندور لیکن لیکن اسے ابلیس اور اس کے کارندوں نے عوامی حافظیت کی صورت دے کر شیطلت کا سب سے بڑا مصر اور ابلیس کا حالہ کار بنا لیا ہے چنانچہ جو گندگی منوں اور ٹنوں کے حساب سے ماضی میں کسی فراؤن اور کسی نگرود یا کسی کیسر اور کسی کسرہ کے سر پر تاج کی صورت میں رکھی ہوتی تھی وہ آج تولہ تولہ یا معاشا معاشا ہر انسان کے سر پر لیپ دی گئی ہے لیکن نجاست تو بہرحال نجاست ہے خواہ منوں اور ٹنوں کے حساب سے ہو خواہ تولوں اور معاشوں کی مقدار میں رہا وطنی کونیت پہلے جس چیز کو جس بود کو توڑا انہوں نے وہ سیکلرزم ہے اور سیکلرزم کا جو ہم مفہوم ہے وہ ہی ہے کہ دین دنیا میں جدائی اجتماعی معاملات میں مذہب کا آسمانی وحی کا کوئی دخل نہیں مذہب انسان کا پرائیویٹ معاملہ ہے اور وہ صرف محدود ہے کچھ اعتقادات اور کچھ مراسے میں عبودیت وغیرہ یہ جو تثبت جو اس سے پوری دنیا میں بہت مقبول ہے اقبال نے اس پر کاری ضب لگائی کہ جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو جدا ہو دین سیاست سے تو بہ جاتی ہے چنگیزی سیاسی نظام جس کو اصل میں اجتماعی نظام کے حوالے سے سب سے نمائش ہے سیاسی تو یہ سیاسی نظام چاہے اجتماعی نظام چاہے سیاسی ہو معاشی ہو وہ سب ان کو اگر آپ نے دین سے مذہب سے جدا کر دیا تو پھر چنگیزی ہی چنگیزی سیکولارزم اصل میں کیا ہے چنگیزیت فساد ہوئی دین و دولت میں جسدم جدائی دولت سے مراد یہاں روپیہ پیسہ نہیں ہے حکومت ہوئی دین و دولت میں جسدم جدائی حوث کی امیری حوث کی وزیری پھر تو حوث ہی حوث نفسانی خواہشات ہی کی پھر عملداری ہوگی ہر سطح پر جب ان کو الگ کر دیں گے تو سیکولارزم اگرچہ آج کی جو تہذیب ہے اس کا ایک گویا کہ سب سے زیادہ مقبول تصور ہے لیکن اقبال نے اس کی جوڑوں پر ضرب لگائی اور جمہوریت کے بارے میں بھی کیا کہا یہ اصل میں اسی نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر شاہی یعنی ملوکیت والا نظام جو تھا اس میں بھی انسانی حاکمیت تھی اور جمہوریت بھی انسانی حاکمیت ہے وہاں سارا اختیار ایک فرد کو تھا یہاں جمہور کو ہے اثریت کو ہے کوئی فرق واقع نہیں ہوا تو اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے اس کے بھی اصل حقیقت کو اقبال میں بیان کیا ہے یہ تصورات مغربی جمہوریت کے ہیں یہ سب کے سب شرک ہیں اور ان میں حقیقت کے اعتبار سے خیر نہیں انوائن انسانی کے لیے چہرہ گوشن اندروں چنگیز سے تاریخ تک رہا بطنی قومیت کا جدیل تصور تو اس کے دمن میں تو واقعہ یہ ہے کہ حضرت انلامہ نے بارہ اشار پر مستمل جو نظر مصور نے کہی اور تین اشار پر مستمل وہ کتاب جو کتاب فارسی میں کہا ان کے بارے میں میں پورے غصوم کے ساتھ وہی بات کہنے تو تیار ہوں جو امام شافی نے صورت الاسر کے بارے میں کہی ہے اس موضوع پر امام شافی کا زیادہ مشہور قوت تو یہ ہے کہ اگر لوگ صرف اس صورت پر تبرکر کرنے تو یہ ان کی ہدایت پر یہ کافی ہے لیکن ان کا دوسرا زیادہ عصی اور بری کال کو ہے جو مفتی محمد عبدہو نے اپنی تفسیر پارا ہم میں لگل کیا ہے یعنی اگر قرآن میں سوائے اس ایک صورت کے اور کچھ بھی نازل نہ ہوتا تب بھی یہ لوگوں کی ہرائیت ہی تابی ہوتی مجھے یہ کہنے میں ہرگیس کوئی باق نہیں ہے کہ اگر علامہ برہن میں ساری عمر میں صرف یہی اشعار کہے ہوتے تب بھی وہ خود اپنے ہی شیر نظارہ دیہین زمانے کو دکھا دے اے مصطفی خواہ میں اس خود کو بلا دے کہ مغربی کمتل کے سب سے بڑے خود شکل اور معروف اور مقبول نظریہ تیریٹوریل نیشنلیزم کہ ایک خاص حدود جغرافی آئی ہے اس پہ رہنے والے ہم وطن ہیں ایک وطن ہے اور انہی دکیروں کی تقسیم پر ایک دوسر سے جنگ ایک دوسر سے حقوق کی کھینچتان اور یہ انسانوں کو لڑانا یہ جو ایک وطن پرستی اور پھر وطن پرستی اپنے جگہ پورا ایک مذہب ہے جیسے والی ہوترم فرماتے ہیں اس کے اپنے کچھ مراسے میں عبودیت ہیں وطن کے احترام میں قومی ترانے کے احترام میں کھڑے ہونا خنوط تو اسی طریقے سے اور بھی بہت سے ہیں یہ ساری چیزیں اس کو اقبال نے پہچانا کہ یہ اس دور کا بہت بڑا شرک ورنہ ہم مسلمان اس پہلو کو نہیں دیکھ سکا تھا اور بڑے علماء بھی اس پہلو کو دیکھ جسے کاسر رہے تھے کہ یہ جو تصبر آیا یہ تو انسان کو تقسیم کرنے والا اور ایک نیا مذہب تشکیل دینے والا کہ اس دور میں اور ہے جام اور ہے جام اور ساقین بلا کی روش لطم ستم اور تہذیب کی آغد نے ترشوہ سنم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور انتازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے یہ گدھ کے تراشیدہ تہذیب نبی ہے غارت گر کاشانہ دین نبوی ہے بازو تیرا توحید کے قوت سے قوی ہے اسلام تیرا دیر سے تو مصطفی ہے اے مصطفی خاتم اس بط کو ملا دے نظارہ دینیرہ زمانے کو دکھا دے اے مصطفی خاتم اس بط کو ملا دے یہ ہے نہ صرف یہ کے پہچانا لیکن ایسی کاری ضرب لگائی تو یہ اقبال کے جو خصوصی جو ان کی کنٹریبیوشن ہے فکر اسلامی کے حوالے سے اس میں یہ بہت بڑی شئیہ ہے اس معاملے میں بھی یہ بات قابل بور ہے کہ حضرت علامہ نے اپنی خود نظم مشہور مشمول بانگ درہ صفحات ایک سو ساٹھ ایک سو ایک ست میں ایک سیاسی تصور کی حیثیت سے بطن کو ایک جانے اہد حاضر کے تازہ خداوں میں سب سے بڑا خدا اور تحضیب تدیب کے آزر کے تراشے ہوئے نئے اسلام میں سب سے بڑا سنم کرا دیا گویا بطنیت کو سب سے بڑے شرق سے تعبیل کیا جو عضو قرآن ناقابل معافی جرم ہے صدت النصہ آیات 48 اور 116 اور دوسری جانے نوے انسانی کے لیے تباہ اور مولد بیماری ہے مولد بیماری کرا دیا جس کے بطن سے مفلوق خدا میں تفرقہ اور عضاوت اور اطمام جہاں میں باہمی لقابت جنر لیتی ہے جس کے نتیجے میں سیاست اخلاق سے خالی اور تجارت ذریعہ تسجیح یعنی اپریلیزم کا عالی بن جاتی اور ان سب کا نتیجہ یہ کہ تمزور اقوام تباہ ہو کر رہ جاتی ہیں اور ان کا در غارت ہو جاتا ہے اب پڑھیں رہا فادسی کیتا تو اس کے دمن میں گچے مولانا حسیر احمد مردی احمد دل کنگی اور عالی جدی کا مطاہر کرتے ہوئے مادرت کرنی لیکن مولانا مدنی کے اس کول کے بارے میں کہ میرا یہ کہنا کہ آج کل قوم وطن سے بنی ہیں محص خبریہ تھا انشائیہ نہیں تھا یعنی ایک حقیقت پیان کر رہے تھے وہ دنیا میں یہ ہو رہا ہے نا کہ وطن کی بنیاد پر ایک ملک بنا لیے جائے جائے ان کی تمام تر جلالت قدر اور ان کے تقوی اور مجاہدان حصیرت و کردار کے اعتراف کے باہر یہ کہنا پڑھ رہا ہے کہ یہ ایک محمل بات تھی اس لیے کہ مولانا ایک سیاسی اور مذہبی قائد تھے تھا اور علامہ اقبال کی تنقید بھی اصلا مغرب کے اس ندری پر دی کہ قوم بطن سے بنتی ہے ملک کلف تو غالبن سے ضرورت شیری کے انداز میں صحیح بہتان کی صلاحیت اللہ تعالیٰ کا خصوصی بدل ہوتا ہے جو اس لور میں مضحفی سے علامہ اقبال کو ہوا تھا بقول خُن کے عذاب غانش آگل سے باب باب ہمیں کہ میں اس آگ میں ڈالا لیا عمر اس میں خلیق ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈال دیا تھا اس طرح تحریب مغرب اور اس کے جو تفصیلات ہیں اور اس کے عامی حرمیت پر تصور ہیں علامہ ماں سے ہو کر آئے تھے میں اس آگ میں مثل خلیق ڈالا گیا ہوں اور اللہ ان کے نال میں اللہ مجھے بچان کیا ہے قرآن کی بنا اور یعنی بڑے بظاہر بڑے خوبصورت تصورات تھی وطنیت سیکولارزم لیکن ان کے اندر جو زہر چھپا ہوا ہے میں تو وہاں سے ہو کر آیا ہوں مثل خلیل اس کی ایک ایک رگ کو میں پہچانتا ہوں اور مثل خلیل کیوں کہا کہ زہر آلود نہیں ہوا اللہ تعالیٰ نے مجھے اور دوسری جانب بڑنی قومیت کی پور زور نفی کے اساس پر علامہ اقبال نے تحضیب جدید اور مغربی تمتن کو نہ صرف چیلنج کیا بلکہ خبردار بھی کیا کہ تیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکا نہیں ہے خراب سے تم سمجھ رہے ہو وہ اگ ذرے کم خیار ہوگا اور تمہاری تحضیب اپنے خنجر سے آپ ہی خود خوشی کرے گی جو شاہ لازق پہ آشیانہ بنے گا مغربی قریب کئی اعتبارات سے خود خوشی کر رہی ہے وہ تحضیب وہ امکار کو سو سال پہلے ملکوں کو تقسیم کرنے کے لیے جا رہے ملکوں جاہیے وہی اب یورپ سارے کو اکتیس ممالک کو کٹھا کر کے ایک بنا اب ان کا خائدہ ہے اس میں پہلے اس میں تھا آب اس کے لیے دلال گھر دیئے گھر مسلمان کٹھ نہیں ہو تو شاہر نہیں ہو لیکن خود اکتیس ممالک کو یورپی یونین بنا دی تو ان کی خود کسی نظریات کی گوئے کہ خود ہی اپنے تسوکر آتے پیچھ اڈر جان بات اس مقام پر آگے بڑھنے سے کب یہ دملہ مطردہ عرض کیے بغیر نہیں آ جا رہا کہ مسلم قومیت کی اساس پر حضور میں آنے والے ملک میں جس کے لیے ساری سیاسی جنگ جو پارڈی کو برملا مخلوب انتخابات کا رہا لکھا رہی ہے زیادہ سوچناک بات یہ ہے مسلم لیگ کے بھی بات سیکھ ملزاج کارتون اور نما کمز نظریات سطح تک اسی کے راگ میں اپنی راگ نہیں شامل کر رہے ہیں اور نوبت بنی جا رسید کے اپنی ملت پر قیاس بنیاد پر وجود میں آنے والے بود میں شنافت کار میں مذہب کے خانے کے انتراج پر اس قدر شور اور علامہ پر ہوا ہے کہ مذہبی جماعتوں کو ایجی کی دمکی دینی پڑی ہے رہا قائد آدم ورحب یہاں پر جملہ مکمل کم سے کم ہو گیا دمکی دینی پڑی ہے یعنی پاکستان جو ہے وہ وطنی قومیت کی بنیاد پر وجود میں نہیں آیا تھا وطنی قومیت کیا جس علاقے کے جو رہنے والے ہیں وہ سن آف دو سائل ان کا وہ حق ہے سارے کا سارا وہ نسلیں ہیں جو حق رکھتی یہاں کیا تھا نہیں مسلمان جو ہے وہ مسلمان مسلم قومیت کی بنیاد پر وجود میں آیا اور مسلم قومیت کے تقاضی کیا تھا اس کے برقس تھا کہ مخلوط انتخابات پینتالیس سال کے بعد پیپس پارٹی دارہ لگا رہی ہے کہ مخلوط انتخابات وہ مسلمان اور غیر مسلم ان کے مشترق گویا اسی مسلم قومیت کی نفی کر دیا جب آپ اس دنیا کے دوسرے ملک ہیں تو جس قوم پرستی کے خلاف اقبال نے جس پر ضرب لگائی تھی اور اس پر پاکستان موجود میں آیا تھا اس کی بھی نفی ہے جب ہم اسی معنی میں اس ملک کو ایک ملک بنا لیں جو وطنی قومیت کی بنیاد پر ہوتا اور آج پاکستان کے لوگوں نے اس کو ایک وطنی قومیت کی بنیاد پر ہی ملک سمجھ لیا ہے اور سارے معاملات اسی طور پر ہو رہے ہیں جس کی نفی پر یہ ملک بنا تھا اسی کو جو ہے اسی کو واپس لیایا گیا ہے تو یہ ہے کنٹرڈکشن کی بہت بڑی مثال رہا قائد آدم مرغوم کا بیارہ کا سنتالیس والا جنٹہ وہ آگیا تو اسے ایک وقتی مسئلہ کے طور پر حکوم کرنا تو دوسری بات ہے لیکن اگر مستقل بنصفے اور پاکستان کے رسول اور نظام کی مستقل اساس کے طور پر تصریر کرنی جائے تو یہ نظریہ پاکستان کی صحیح لگی اور مفقر مصفے پاکستان کے افکار نظریات سے پوری بغاوت ہے جو نظریاتی سطح پاکستان کے نواز کے خاتم اور خاکم بدان بلاغر عملی طور پر سوید یونین کے مانت پاکستان کے نیست و ناموض ہونے پر ملوض ہوگی جبکہ پاکستان کے اس نظریاتی اساس کا استقام اور اس کو وارڈ آرڈ کی بجائے جو حقیقت کے تقار سے ڈیو وارڈ آرڈ آرڈ یعنی یہود کی باردرسی کا نظام ہے ایک حقیقی اور واقعی ملصفانہ عالمی نظام جسٹ وارڈ آرڈ کے قیام کا نقعہ بن جائے گی اور چونکہ یہی وہ چیز ہے جو اکلی سے لئی اور اس کی تمام سنوی مانگی ضروریت اولاد اور یوہود اور ان کے آلائقات وائٹ انگلو سیکسن پروٹسکنس دیس کے ناپسند وہ ناپسند ہے زیادہ پاکستان میں اس منزل مصورت کی جانے کوئی چھوٹے سے چھوٹا اور حقیق سے حقیق نام بھی ابلیش اور اس کے ملکی اور غیر ملکی کاریون کو سخت نا بھار دیتا ہے ابلیش کی مجلے سے شورا نام نظم علامہ اکپال نے انیس سو چھوٹیس میں اپنے انتقام کے زیادہ زیادہ دیڑ دو سال قبل کہی تھی اور ان کے اردو کلام میں شیعیت کے اعتبار سے تو بعض دوسری نظم اس کی مقابلے میں بہت بلند بردقہ و مقام کی حامل ہے لیکن امت مسلمہ کے نام پیغام کے اعتبار سے اس میں ہرگیز کسی شب اور شبہ کی گنیائش نہیں ہے کہ اسی کو ان کے خاتمہ کلام اور پیام آخری کی حصیت حاصل اور اس کا حاصل کلام یا خلاص اور مقابلے یہ ہے کہ اکلیسیت کو کوئی خطرہ نہ جمہوریت سے ہے نہ اشتراکیت سے بلکہ صرف اسلام سے اس لیے کہ جہاں تک مغرب کی نام جمہوریت کا تعلق ہے وہ ماز ملوکیت کا ایک پردہ ہے اور اس کی حقیقت چہرہ روشن اندر چنگیز سے تاریخ تر کہ سوا اور کچھ نہیں اس لیے کہ اصل حقیقت کے اعتبار سے سرمایہ داروں کی عاملیت ہے اسی طرح اشتراکیت بھی قدیم مزدقی منطق کی سوزن سے نو انسان کے گریبانوں کو کے چاک رکو نہیں کر سکتی بقول اگریس کب درا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی پوچ اگر یہ پریش روز بار آشف تا مف آشف تا ہو نہادا ہے اگر وہی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آج اور جانتا ہے جس پر روشن باطن ایام ہے مزدقیت اتنا فتح نہیں اسلام ہم سب پر روشن باطن ایام نہیں ہے کچھ وضاحت کرنی پڑے گی آپ مزدقیت بھی اشتراکیت ہی کے لیے لفظ آتا ہے کہ یہ سوچ پہلے بھی تھی مزدقیت کے عنوان سے بعد میں یہ اشتراکیت ہے اسلام سے قبل اینال کے معنی نام کا ایک شخص تھا اس میں روس کی طرح ہر چیز نیشنل سلائج جیسے اس کے اتدائی دام میں چیز سلائج کرنی گئی بس اس نے درہ جی اندازم محص سے اس کو پیش کر دیا تھا تو اللہ نے اس ہی طرح اشارہ کیا ہے کہ مزدقیت پہلے کوش پہلے مارکسزن کہلے اس سے انسانی مسائل کا حل نہیں ایک سکر اس سے پہلے بھی جو بات گزری ہے اس کی وزانت ہو جائے قائد یعظم کا وہ جملہ جس کی توجیح کرتے ہیں آج کل سارے ہمارے سیکولر کہ قائد یعظم کے ذہن میں بھی ایک سیکولر سٹیٹ کا کونسپ تھا جس میں سب برابر ہوتے ہیں شہری کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں اس لیے کہ اجتماعی معاملات مذہب کی بنیاد پر تیہ نہیں پاتے گویا کوئی وطنی قومیت اور سیکولر رضم کا پورا تصور اس ایک جملے سے جھلکتا ہے جیسے کہا گیا کہ اگر تو وقتی مسئلحت کے تحت تھا تو پھر تو اس کی جواد بنتا ہے اور اگر یہ مستقل قائد عالم نے یہ بات کہی ہے تو جس بنیاد پر پاکستان بنایا اسی بنیاد کو نے کھوڑ ڈالا لہذا اس کا حشر وہی ہوگا جو رشیہ کا ہوا وہ بکھر گیا اسی طرح کوئی دیر کی بات ہے کہ پاکستان کا شراد بکھر جائے یہ وہ بات ہے جواز ہی نہیں ہے کہ واقعی اسلامی بنے ان ریل سنس اسلامی سٹیٹ بنے نہ کہ ایک سیکولر ڈیموکرٹک سٹیٹ اسلام سے اس خوف اور خطرے کے مقابلے میں اگر چاہیے تصمی اور اتبینا ناصر ہے کہ ایک جانت مسلمانوں کے عمل کے اعتبار سے مسلمانوں کی عمل کے اعتبار سے حقیقی اور واقعی صورت یہ ہے کہ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندہ موزن قدی اور جانتا ہوں میں کہ مشرق کی عدیری رات میں وے ہدے بیدہ حقیرہ نے حرم کی آس کی اور دوسری نام نحا اہل ایمان کی ایمان کی واقعی تھی رمانے میں یہ توحید کبھی اور اب کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم قناہ تاہم کیونکہ تاریخ کے بہاو کرو غلام حالہ دلاش مصطفیٰ کی جانب ہے لہذا انگلیز کو یہ اندیشہ بھی لاحق ہے کہ اسر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف وہ نکائے آشکار اور اس کے بعد کے چار اشار تو نہ صرف یہ کہ اس طبیل نظم کی اصل جان ہے بلکہ واقعہ یہ ہے کہ اسلام کے نظام عدد اقتماعی یا نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فہم علامہ اقوال کو زندگی بھر متعلق اور اور فکر کے ذریعے حاصل ہوا تھا اس کی تعبیر کے زمن میں سہر منطلع کی آلہ کری مثال ہے اور جوان کلم کی بہتنی نظیر چنانچہ یعنی اب ان اشار میں یوں سمجھ یہ کہ فکر اسلام کو اقبال نے دوبارہ زندہ کیا یا اسلام کے انقلاب فکر وہ چار اشار میں فکر اسلام کی تعبیر جو اقبال نے اب کی ہے اس طور میں اور وہ ہے جو بہت اہمیت کی حامل محضر آئین پیغمبر سے سو بار حافظ ناموس مرد آسماء مرد آخری کیروس حضرت علامہ فردی اسلام کے سماجی اور معاشی نظام کی دو بنیاد یہ ہیں کہ اس میں عورتوں کی عشمت و عفت اور عزت و ناموس کی اور حضرت کی حصیت حاصل ہے اور اس میں مشکر اور مشکر طلب فرائض جیسے طلب معاش اور دفاع ملک 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 پر ڈالا گیا ہے عورت پر نہیں یہ بہت اہم بات بہت اہم بات آج اصل رخ کیا ہے ساری دنیا کا شانہ بشانہ عورتوں کو بھی گھنوں سے نکالو کے لئے آسانی پیدا کرو وہ مرد جس بیچارے نے سولہ سال اٹھارہ سال تعلیم حاصل کی ہے وہ مارا مارا پھر رہا اس کے لئے روزگار کے مواقع نہیں خواتین کے لئے ان کو نکال کے لاؤ اور اس فضاء کے اندر اقبال کا یہ کہنا اصل آئین پیغمبر تو یہ ہے الحضر اللہ کی پناہ وہ پناہ اس سے مانگ رہا ہے کہ وہ اسلامی ندام نہ آجائے موت کا پیغام ہر نو غلامی کے لئے نئے کوئی فوقور و خاقہ نئے جدائے رہنشید کہ مطابق اسلام کا سیاسی ندام تمیز بندہ و آقا کے خاتمے کے حصول پر ورمی ہے جس حکمرہ ہے باقی کتان آجری اور تمام انسان حدیث ربی اللہ صاحب صلی اللہ صلی اللہ وآلہ کے مطابق ایک جانب اللہ کے بندے اور دوسری جانب آپس میں بھائی بھائی بن جائیں اور صرف عقیتہ اور نظریہ کے علاوہ کوئی دوسری تمیز تفریق اور اونچ نی انسانوں کے مابین باقی رہے بخواہ کل مومن اخوط اندر درش بھریت سرمایہ آب و درش بندہ مومن کے دل میں یہ احساس ہے جو تاریمات اسلام کی ہیں کہ تمام اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی بھریت سرمایہ آب و درش اور آزادی آزادی رائے وہ بندہ مومن آب و گل جسم میں مٹی پانی سے بنا ہے انسان تو اس میں گدی ہوئی ہے بندہ مومن اور ناشکے بے انتیازات آمدہ در نہاد مسابات آمدہ اور بندہ مومن انتیازات رنگ کا فرق اور نسل کا فرق اور علاقے کا سبان کا اس سے بندہ مومن جو ہے اس کو کبھی در نہاد مسابات آمدہ بندہ مومن کے دل میں اس کے باطن میں مسابات کی تعلیمات ہیں اللہ نے جو تطرف میں تحریر کی بنیان سرم کہتے ہیں تمام انسان براغ رہے وہ بندہ مومن کی سرش مشان جس کا منطقی نتیجہ ہے کہ اسلام روح ارزی پر اللہ کی حاکمیت اور مسلمانوں کی خلافت کا نظام قائم کرنا چاہتا ہے گویا آج کا انسان دل فیل معاشی حیوان بن چکا ہے یہ وجہ ہے کہ ان چار اشعار پر اس وقت مرتبو ہو رہی ہیں ان میں سے دو کا تعلق اسلام کے اقتصادی قسم ورات سے ہے چنانچہ ایک جانب سرمایہ کے بارے میں فرمایا کرتا ہے دولت کو ہر عدود بی سے پاک صاحب منعمو ورزولت کا بناتا ہے امین اور دوسری جانب ذمہ داری کی جڑ یہ کہ کر کھاٹ دی کہ اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب پادشاہ ہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمن اس میں ہرگز کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام کے سماجی انصاف کے نظام کے زمن میں علامہ اقبال نے توحید الہی کے تینوں منطقی نتائج کو خود بھی سمجھا اور اللہ کے بذل و قلم سے انہیں اپنے اشعار پر سمجھانے اور عام کرنے کا حق بھی پوری طرح ادا کر دیا یعنی نمبر ایک یہ کہ تمام انسان ایک ہی خالق کے پیدا دردہ مزید برا ایک ہی انسانی جوڑے کی رسل سے ہیں لہذا ان کے مابین پیداشی طور پر نسل رنگ یا سنف کی بنیاد پر کوئی اونچ نیس نہیں ہے نمبر دو یہ توحید کا ایک تقاضہ سماجی اور معاشر کی سطح پر نمبر دو یہ کہ حاکمیت مطلقہ صرف اللہ کے لیے ہے اور انسانوں کی معاشر خلافت ہے اور نمبر تین یہ دوسرا تقاضر تھا سیاسی گناہ اور نمبر تین یہ کہ ملکیت تامہ بھی صرف اللہ ہی کے لیے ہے اور انسان کے لیے زمین سمیت کل مال و دولت صرف امانت کے حکم میں ہیں وقال شیخ سعی رحمت اللہ علیہ این امانت چند روز رز ماز در حقیقت مالک ہر شیخ خدا ست اور وقال اقبار بنبیر مومن امی حق مالک اس یہ ہیں معاشی میدان میں توحید کا اظہار ان میں سے جہاں تک سیاست خلافت کا تعلق ہے اس وقت کچھ وضاحت کی ضرور نہیں ہے البتہ جہاں تک معاشی عدل و انصاف کے جمن میں اسلام کی تعلیمات کا تعلق ہے اس عمر کی وضاحت ضروری ہے کہ ان کی حقیقت اور امیت جس قدر شدت و حیطت اور گہرائی اور ارائی کے ساتھ علامہ اقبال پر منکشف ہوئی اس کی کوئی مثال حقامل کب انیسویں اور بیسویں سنی کے مفقیر اسلام اور دائیا نے تین میں سے کسی کے یہاں ہوئی ہی ملتی چنانچہ یہ شعور اور ادراک تو بہم دلہ عام ہے کہ اسلام نے اپنے معاشی نظام میں ذاتی منفق کے جنگلی تقاضی کو مناسب حد تک منہوز رکھ سرمایہ داری کے لیے تو پوری فضا پر ترا رکھی لیکن سرمایہ داری کی دانت کی جڑ سود کی حرمت کے دری کار کر رکھی لیکن باقیہ یہ ہے کہ ربا کی خواست و شنات کے احساس و ادراک کے جمن میں جس جوہر اندیشہ کی گرمی علامہ کے نظر آتی ہے یعنی شدت احساس جو اور اندیشہ کی گرمی سے مراد ہے شدت احساس اور سود سے آخر کیا چیز بڑھتی ہے فتنہ ہی پیدا ہوتا ہے دولت کی رہ منصفانہ تقسیم اور حیب اور حیب نار ہوتے ہیں اور معیشت کی بنیاد کرز حسن کی بنیاد پر رہن چاہیے رسول اللہ نے خود اس کی تعریف کیے علامہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی برکات کو ابھی تک ہم پہچانی سکتے کوئی نہیں جانتا آدمی در رند بے دل جنگ شود خوری سے انسان کا اندر سیاہ ہو جاتا ہے اور دل پتھر کا ٹکڑا بن جاتا ہے اور آدمی دانتوں کے بغیر شیر کی طرح دریندہ اور جنگلی جاندروں کی طرح خور بن جاتا ہے اگر کوئی دوسرا شخص اقبال کے آج پاس نظر آیا تو وہ بھی حسن اتفاق سے کشمیری شیخ کی تھا یعنی شیخ محمود احمد مرہوم جن کی مختصر کتاب سود کی متفادر اساس تو اتارہ ثقافت اسلامی اللہور سے شاید ہو چکی ہے لیکن اصل مارکت اور آرہ تصمیف انسان اور سرمایہ مین منی ابھی جیرے پہ بات ہے لیکن صرف انگریجی تاہم سود کی حرمت کے مسئلے پر تو پھر بھی غریمت ہے کہ علماء دین کا اجماع ہے اگرچہ دور انوپیت میں پرمان چہنے والی فقہ نے بے معجر اور مرابعہ کی اساس شرعی ہیدوں کے ذریعے سود خوروں کے اتمنان و تسکیم کا سامان کر رکھا ہے لیکن زمین کے سود یعنی غیر حاضر و مزار کو تو امام عاظم حضرت ابو حنیفہ رحمت اللہ حضرت مالک رحمت اللہ کے فتنوں کے لڑھ تمام علماء دین نے شیر پال کے ہاتھوں اسلام کے انقلابی فکر کی تجدید کا نحی اور نمائم مظل ہے کہ اس مسئلے پر بھی انہوں نے نحی بازے اور دو دو بات کی چنانچہ ایک طرف ایک جانت فلسفہ اور نظریہ کے سطح پر انہوں نے زمین کی ملکیت کی کلی نظری کی کہ پادشاہ جہدید دار جو زمین کے ہاتھوں میں زمین وں مالکان مالکان رکبے والے مالکان کے خدا بنے بیٹھے وہاں کے ذمہ دار اور رزق خدرہ از زمین بردن رواس ای مطع بندہ او لگی خدا یہ زمین اللہ کی مقیت ہے اور بندے کو استعمال کے لیے مطع کے طور پر دی گئی ہے اس میں سے رزق نکالا جا سکتا ہے کوئی مالک من کر نہیں بیٹھ سکتا کہ دوسروں کے مزاریت کر آئے اور اس کا زیادہ حق لے کر چل دوسری نام عمدی سطح پر امام آزم اور امام دار حضر کی آراز سے ہم آہنگی اختیال کرتے میں حضرت علامہ نے ذراع میں مزاریت میری بڑائی کے نظام کو اللہ کی رحمت اور مردد سے محلومی کا سبب کرا دیا وفا وائے خدا آم حضرت رعا سربری دار کے تکتیرش ودست خیلش ونوش بہا گوم سرو کار ندارت کے دیکانش پرائے تی گران بش اللہ اس قوم کو سرداری اور حکومت دنیا میں دینا ہے جو اپنی قدیر خود لکھتی ہے محنت کرتی ہے اگے بڑھتی ہے اپنے ہاتھ سے لکھتی ہے اور اللہ تعالی اس قوم سے کوئی شروعہ نہیں رکھتا کوئی عزت نہیں لیتا بلکہ دوسروں کو محکوم بنا دیتا ہے جس کے کسان دوسروں کی لیے کاش کرتے ہیں ان کو تھوڑا حصہ ملتا ہے اس کو کبھی عزت نہیں مل سکتی دنیا چنانچہ حقیقت یہ ہے کہ اس معاملے میں تو ان کی شان بلکر منفرد بہرحال اسلام کے اس انقلابی فکر کی قدیق کا منطقی لگی جائے اللہ کہ علامہ اقبال نے انقلاب کا نعرہ بلند کیا اور اس کی خاص طور پر سرمایہ داری زمیداری اور جاگرداری ہی کے خلاف کے نعرہ زہاد کیا یعنی خاجہ از خون رگ مزدور سازت لال نعب از دفاع دے خدا یا پشت تہکان حراب انقلاب انقلاب اے انقلاب جو سرمایہ دار ہے وہ مزدور کے رگوں کی خون سے اپنے ہونٹ سکھ کرتا ہے اور زمیداروں کے ظلم و ستن سے کسانوں کی کھیتیاں گھر انقلاب ہیں انقلاب انقلاب کب تبدیلی آئے گی کب تبدیلی آئے گی کب یہ نظام ختم ہوگا اللہ کرے جو دی لیکن بات ختم نہیں ہو جاتی حضرت علامہ نے اسلامی انقلاب کا حضرت ہوئیت کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو برقا کرنے کے منحض اور منحض کو بھی کمار جامعیت اور غائط اختصار کے ساتھ ماضح کر دیا چنانچہ اس موضوع پر ان کا ایک شیر تو نحامی نہیں ہو جتانا ہے تاہم اس کا ذکر بعد میں ہوگا پہلے یہ بات واضح ہو جائے کہ علامہ کے رضی اسلامی انقلاب کی جو کا پہلا مردہ یہ ہے کہ قرآن حکیم کو لوگوں کے اندر اتارا جائے جس سے ان کے ذن و فتر رضیات و خیالات آنا و مقاسد اور اقدار و ترجیحات میں انقلاب برقا ہو جائے اور اندر سے تبدیل ہو کر رہے اس لیے کہ عالم انسانیت میں یہ باطنی اور نفسیاتی تبدیلی اور شخصی اور انفرادی انقلاب بھی عالمی انقلاب کا پہل سہمہ بن سکتا ہے چنانچہ عظمت قرآن کے بیان میں فرماتے ہیں جہاں دیگر شبر جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شبر آجے رہے کہ عشق اللہ تعالی نے سورة الفرقان کی آیت نمبر 52 میں جہاد بال قرآن یعنی قرآن کے ذریعے جہاد سے تعبیق فرمایا ہے چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے فلا تُت الکافرین و جاہد انت ہی جہاد کبیرہ تو این عبی صلی اللہ اللہ آپ ان کافروں اقبال نے یا فکر اسلامی کو دوبارہ اجاگر کیا اور اس کے بعد انقلاب برپا کرنے کا طریقہ بھی بتایا اگرچہ اختصار کے ساتھ ہے جعبیت کے ساتھ ہے لیکن اس کی بھی نشاندہ اقبال نے کر دی ہے اور اس میں اصل چھے وہ قرآن ہے جو پہلے باطن میں انقلاب برپا کرتا ہے اس لئے جو سبھی جانتے ہیں کہ اسلامی انقلاب کی جدو جوت کے مرحل اول یعنی دعوت و تبدیق کا کن مقنہ و مدار اور مرکز و مہور صرف اور صرف قرآن حقیم ہے چنانچہ اسی کے ذریعہ و نصیت انظار و تبصیر اور تذکیر و تلہیم گویا شیطان رہیم اور اس کی سلپی اور مانگی اولاد کے مقابلے کی واحد تلوال اور کیار اندہ کی کتاب بھی ہے جس صدق کے ساتھ تقبال پر منکش ہوئی اور جس قدر وزار کے ساتھ انہوں نے اسے بیان کیا اس کی بھی کوئی دوسری مثال راک راکن کے علم میں موجود تنظیم جس پر گفتگو ہو چکی ہے اور دوسرے صبر محض یعنی عدم تشدد اور صحیح تر الفاظ میں عدم انتقام اس پر گفتگو ابھی باقی ہے تو علامہ اقوال کے مددکرہ صدر مجدانہ شیخ کا مصر اول مکمل ہو جاتا ہے یعنی بادشہ دربیشی گر سادو دماثم زن اس لئے کے انچار مراحل کے دوران اسلامی انقلاق کی کوشہ کارکنوں اور مجاہدوں کا نقصہ واقعی طور پر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہماریوں سے مشابہ ہوتا ہے یعنی گانیاں سنو اور دعائیں دو پتھر کھاؤ اور کھول پیش کرو اور سائلوں کی طرح دعوت کرو اور دکاریوں کی طرح دردر کی ٹھوکنے کھاؤ اور اوف تک نہ کرو بلکہ سبر کرو اور اپنی جد و جہد کو دماثم زن کے انداز میں جاری نہ کرو چنانچہ ملکی دور کے بارہ سالوں کے دوران مسلسل یہی ہدایہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے محمد الرسول اللہ سالوں کو اور حضور سالوں کی جانب سے صحاب اکرام کو بھتی رہی کہ والے رقبے کا فس بھر اور اپنے رقبے خسروتی کے لئے سبر کرو وَلَكَدْ نَعْلَمُ أَنَّا كَا يَدِيكَ وَسَبْرُ مَا يَقُونُونَ ہمیں خون معلوم ہے جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بیشتا ہے لیکن اس کے باوجود وَسْبِرْ عَلَى مَا يَقُونُونَ وَحْجُرْهُم حَجِرًا جَمِيلًا سبر کاؤ اس پر جو یہ کہہ رہے ہیں اور ان سے کنارہ کشی بھی کرو تو خوبصورتی کے ساتھ فَسْبِرْ لِحُکْمِ رَقبِق وَلَا تَقُن کا صاحب الہود سبر کے ساتھ انتظار کرو اور اپنے رب کا حکم مانو اور مطف ہو جاؤ اس مچھلی والے حضرت یونس علیہ السلام کی مانن جنہوں نے اجلس سے کام دیا تھا اس کا مطلب یہ ہرگز نہ تھا کہ شریعت کے مستقل اور عبدی قانون سے حکم کے ساتھ ساکت ہو گیا تھا یا صحابہ کرام کی طب بشری بدل گئی اور اس میں کوئی جوش انتقام پیدا نہیں ہوتا تھا بلکہ یہ صرف انقلاب حدد جو ابتدائی مراہل کا وقت تقادہ تھا چنانچہ خود سورہ شورہ میں جو وقت دور کے وست میں ناظر ہوئی تھی اہل ایمان کا یہ مقام وہ کے دن پر زیادتی کی جائے وہ بدلہ لیتے ہیں اور برائی کا بدلہ ویسی برائی ہے تاہم یہ کفو اہل حکم اپنے ہاتھ روکے رکھو سورة النشاء کا حقی حکم کچھ ایسی قفیت کے ساتھ کہ نالا ہے وہ گلو شوری کا تیرا خام ابھی اپنے سینے سے سے اور ذرا خام ابھی اس لیے کہ جیسے ہی حسرت کی جانب حجرت ہوئی اور فضل خدا وندی سے آن حضور صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کی انقلابی جدو جدو کو اقدام اور چیلنج کے برکت اور قائدہ مورچہ میسر آگیا اہل ایمان کے ہاتھ کھو دیئے گئے اور اس نے قتال نازل ہو گیا یعنی اجادت دے دی گئی انہیں جو جنگ کر رہے ہیں یا اختلاف اقرات کی بنا پر جنگ مسلط کر دی گئی ہے اس لیے کہ ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے اور پھر جب اس کے نتیجے میں اوچھی دنوں بعد مسلط تصادوں اور قطار فی سبیل اللہ کا آخری مرلہ شروع ہو گیا تو اولاں سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو ترانمے میں اور پھر وزید وزاعت اور سرات کے ساتھ صورت اور انفال کی آیت انتالیس میں حکم دے لیا گیا کہ ان کافروں سے جنگ جاری رکھو یہاں تک فتنہ بلکل فرو ہو جائے اور دین کل کل اللہ ہی کے لیے ہو جائے یعنی اللہ کی زمین سے باطر کی حکم رانی کا کل کمہ ہو جائے اور اس کے باغیوں اور سرکشوں کی حکومتوں کے تختیں اُلڑ دیے جائیں اور حق وحق دار رسید کے مستعب اللہ کی زمین پر اللہ کی حکومت یا انجیل کی اس طرح میں آسمانی بادشاہ قائم ہو جائے چنانچہ اقدام اور چیلنگ اور مسلدہ یا بیر مسلدہ تصاد کے مراحل کو اقبال کمال جامعیت اور اختصار اور موجزانہ فساد اور بلاغ اختصار سمو دیا اپنے متذکرہ بالا شیر کے دوسرے مصرے میں یعنی چوب اختش بی خطرہ بر سلطر جمزن اور اسی کیلئے مسلدہ پکارتے اوبارتے لنکارتے رہے امت مسلمہ بالخصوص اس کی مذہبی کی عادت کو جو مدرش سا اور سنفیہ میں منقسم تھی اور اس کے بارے میں ان کے مشاہدات اور تاثرات کا اظہار ان کے ان اجباز کے مختوب بھی ہو جاتا ہے کہ اٹھا میں ایک جانت اس وجودی تصور کی شدت کے ساتھ مخالفت کی جس کے دیرے اثر خام تباہ میں عمل اکنام اور جہاد کی ضرع تاغت تلگریز اور جمعود کی قفیات پیدا ہوتی ہے اور نصر یہ کہ اہل تصور کو زور تار دعوت دی کہ نکل کر خان کاہوں سے ادا کر بلکہ یہ بھی بتایا کہ یہ تو مسلمانوں کے بارے میں انیس رہیم کی اپنے قائم کو اہم علاق ہے کہ مست رکھو ذکر فکر صبح گاہی نے اسے پختہ تر کردو ملاج خان کاہی نے اسے اور دوسری جانے علماء دین کو بھی جنجوڑ لنے کی برکور کوشش کی چنانچہ امت سازے کہ مار زندگی مردان آزم آؤ کہ امت مسلمہ کی دگری بنا دے کھیل ہے اس کو مردوں کی طرح کھیل اور چنان علم اندر مسجد شہر دل در سینے گلہ گداز اور میں شہر کی مسجد میں کیوں آہو فقام مشروع ہوں اس لیے کہ میں گلہ کے سینے میں اس پہ دل کو جھوڑ نہ ہو گداز کر نرم کر تاہم ان کا اصل کتاب مسلمان نے ہند کی جدید تعلیم یافتہ نوجوان نسل سے تھا جس کے دنوں کو انہیں کبھی تو عظمت رفتہ اور سدوت بزشتہ کی یاد سے درمانے کی کوشش بھی کی کبھی اے نوجوان مسلم تدقل دی تیا تو نے وہ کیا بردو تھا تون جس کا ہے ایک اوٹا ہوا تارہ اور کبھی ان کے جوش عمل کو مستقبل کے بارے میں امید افضا پیش یونیوں اور مغرب کے سوال اور اسلام کے عروج کی کلندر حج گویت تی گویت سے انداز کی فبروں کے دری امارہ جیسے کتاب ملت بیدہ کی پھر شیراد بندی ہے یہ شاق حاشمی کرنے کو ہے پھر پھر بھر پھر پھر اور سبب پھر پھر صداقت کا شجاعت کا عدالت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت چنانچہ واقعہ یہ ہے کہ علامہ اطبال کی اس ملی شاعری میں مسلمان آن ہند کے نوزمان طبقے کے دنوں سے اس یاس اور ناومیدی کے ہمیاروں کو قابل کر دیا جس کا نمائی ترین مذہر قومی شاعر ہونے کے اطباع سے علامہ کے پیش رو مولانا حالی کی شورہ آفاق مسندس کے افتدائی اور افتداء اور افتدام کے یہ دو دشار ہیں پستی کا کوئی حد سے گھرنا دیکھے اسلام کا گھر کر نہ اگر نہ دیکھے مانے میں کبھی کے مد ہے ہر جزر کے بعد دریا کا ہمارے جو اگر نہ دیکھے اور اے خاصہ اے خاصان رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے وہ دی جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں آج پردیس میں وہ آج بری برگ 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 ہے بہنی ہمار یہ واقعہ اپنی جگہ لاقابل انکار ہے کہ علامہ اقبال اسلام کے انقلابی فکر کی تجید کے اس عظیم الشان کا نام اور انقلاب کے ماند اور منعاج کی واضح نشان پہ ہی کی عظیم خدمت اور مسلمان آنے ہند کے تعلیم یافتہ نوجوان کے طبقے میں ایک جذبہ عمل پیدا کرنے کی برکور صحیح کے باوجود خود نہ کسی احیائی تحریب کا آباز کی نہ ہی کسی جماعت کی تاثیر کی اور اسی منا پر ہم نے اس سے کب انہیں شاہ شاہ ولی اللہ تحریبی رحم اللہ سے مشابہ کرا دیا تھا جو اگر خود تو آخر وقت تک صرف ایک گوش نشیم تردیش اور معلم مسنف ہی رہے لیکن انہوں نے ایک مسلمان نے ہند کی دھوکتی کشتی کو بچانے کے لیے افغان ستان سے احمد شاہ عبدالی کو گلایا اور دوسری جانے صحیح علم و عمر کی وہ فضا پیدا کر دی جس کے نتیجے میں دوسری ہی نسل میں سید احمد گریلی رحم حُمدہ کی قیادت اور امانت اور شاہ حُمدہ کے پوت سا اسماعیل رحم حُمدہ کی معاملت اور مبایت سے تحریک مجاہدین ایسی عجیب تحریک بربا ہو گئی عجیب اس میں اتفاق ہے کہ اسی طرح علامہ مرمون نے مسلمان آنہ ہند کی قومی جد جو کی قسمی کی نا بلائی کے لئے بلائی قائد آزم محمد علی جناب و انگلی سلام سے اور خود اپنی بھی عملی سرکرنی کو اسی قومی دائرے میں محدود رکھا لیکن باقیہ یہ ہے کہ یہ انہی کی تجید فکر اسلامی تھی جس کے نتیجے میں مولانا عبو کلام آزاد حکومت علیہ کا نالہ لکھایا اور حضر اللہ قائم فضاء علامہ کی علی شاعری کے دریئے بہت انبار اور ساس کار جو چکی تھی وہ یاد کر لیجئے یہاں لکھا ہے کہ علامہ نے خود وہ اس میں کوئی عملی کام نہیں کیا نہ خود کسی احیائی تحریک کا آغاز کیا نہ ہی کسی جماعت کی تحسیز کی لیکن بعد میں وہ دکٹر برحان احمد فاروطی صاحب کے ایک کتاب کے در یہ بات علمی آئی تھی کہ علامہ نے اس کی کوشش کی تھی اور ایک ایسی جماعت جس کی حیث تندیم اسلامی کی حیث محسوس ہوتی ہے وہی حصول اس کا امیر بننا بھی قبول کر لیا تھا تو یہ ایک پیشتف تھی جو اس وقت تک مندر عام پر نہیں آئی تھی لیکن آخری عمر میں انہوں نے اس کی بھی ایک کوشش کی گناہ ہو کی عادت چھڑا میرے مالا گناہ ہو کی عادت چھڑا میرے مالا مجھے نیک انسان بننا میرے مولا